سب کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں خوش آمدید سال 2011 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی دہائی ختم ہو رہی ہے جس نے شدت پسندی کے رجحانات کو دہشتگردی اور انسانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں بدلتے ہوئے دیکھا ایسے ہی ایک واقع کا شکار ہوئے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے رئیس بھویان جنہیں 11 ستمبر 2001 کے دہشتگرد حملوں کے بعد ایک سفید فام امریکی نے انتقامی جذبے کے تحت گولی مارتی تھی رئیس بھویان نے اس حملے میں زندہ بچنے کے بعد انسان دوستی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے حملہ آور کو نہ صرف ماف کر دیا بلکہ پانسی سے بچانے کے لیے ایک عوامی مہم چلائی انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ جاننے کے لیے عمران صدیقی آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں رئیس بھویان سے ہمارے خصوصی سلسلے مسلمز امریکہ میں موسیقی موسیقی لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ اس سے نکلنے والی گولی کی خوبت یا رفتار کیا ہوتی ہے دو نالی والی بندوق یا شارٹ گن سے کسی بھی مناسب فاصلے سے فائر کی گئی گولی اپنی رفتار کے باعث جان لے و زخم لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے اب ذرا تصور کیجئے کہ اس بندوق کی نالی کا رخ ٹھیک آپ کے چہرے کی جانب ہے اور ٹرگر دبتا ہے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر یہ دو عام سے افراد کی غیر معمولی دہانی ہے جو امریکی ریاستر ٹیکسس میں معمول کی زندگی گزار رہے تھے کہ انہیں حالات ایک ایسے موڑ پر لے آئے جہاں ان کی زندگیوں نے رحم دلی اور درگزر کے جذبے کو خریب سے محسوس کیا ان میں سے ایک صاحب دس برس پہلے ہی اپنی جان سے گزار چکے ہوتے اور دوسرے انقریب اپنی زندگی سے آزاد ہونے والے ہیں یہ 21 ستمبر 2001 کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا میں ایک گیس اسٹریشن پر کام کرتا تھا دن کے ساڑھے بارہ بجے تھے اور باہر نوصلہ دار بارش ہو رہی تھی اچانک ایک شکس سٹور میں داخل ہوا اس نے سر کے گرد رومال لپیٹ رکھا تھا دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا لیکن سب سے غیر معمولی چیز اس کے ہاتھ میں موجود بندوق تھی جس کا روح میرے چہرے کی جانب تھا یہ رئیس بھویاں ہیں جو منگلہ دیش میں پیدا ہوئے لیکن اب ایک امریکی شہری ہیں رئیس ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جو دو نالی والی بندوق یا شارٹ گن سے انتہائی قریب سے فائر کی گئی گولی اپنے چہرے پر کھانے کے باوجود موجزانہ طور پر زندہ ہیں انہیں گولی کا نشانہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ کسی شخص کو ان کی نسلی شناک سے نفرت تھی میری ملاقات رئیس سے ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ہوئی تھی جہاں وہ آج کل مقیم ہے اور ٹریول اور آئی ٹی کی سانت سے واپستہ ہیں رئیس مجھے اس خوفناک دن کی کہانی سنا رہے ہیں جب وہ ایک مسلح شخص کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی تقریبا ہار چکے تھے میں پہلے بھی ڈکے دی کہ ایک تجربے سے گزر چکا تھا لہٰذا میں نے آنے والے مسلح شخص سے درخواست کی کہ وہ مجھے گولی نہ مارے اور میں اسے رقم دینے کو تیار ہوں لیکن بندوق بردار شخص کے مو سے ادا ہونے والا پہلا جملہ خاصہ حیران کن تھا میری درخواست کے جواب میں اس نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے ایک ڈکے دی کی باردات کے دوران پوچھے جانے والا یہ خاصہ عجیب سوال تھا اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ شخص یہاں رقم لینے نہیں آیا بلکہ اس کی یہاں موجودگی کا سبب کچھ اور ہے میں نے جواباں کہا کہ معاف کیجے گا یہ شخص سفید فارم نسل پرست مارک سٹرومن تھا جو رئیس پر حملہ کرنے سے چھے روز قبل ایک پاکستانی وقار حسین کو بھی گولی مار کر قتل کر چکا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کئی ہزار مکھیاں میرے چہرے کے اردل گھوم رہی ہیں پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا مارک سٹرومن نے رئیس بھیان کی چہرے پر انتہائی قریب سے گولی چلا دی میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین میری منگیتر اور میرے بہن بھائیوں کے چہرے گھومنے لگے اور پھر مجھے قبرستان کا خیال آیا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اب بھی زندہ ہوں میں نے نیچے دیکھا تو خون میرے سر کے دائیں سی سے اس طرح بے رہا تھا جیسے کسی نے نلکہ کھول دیا ہو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا میں نے اپنی ماں کو پکارا تھا میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہ مسلح شخص اب بھی کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا میں نے سوچا کہ اگر میں نے مرنے کی اداکاری نہیں کی تو وہ مجھے دوبارہ گولی مارنے کی کوشش کر سکتا ہے کچھ ہی لمباد مسلح شخص سٹور سے چلا گیا اور میں وہاں پڑا گڑ گڑا رہا تھا کہ اے خدا مجھے ایک اور موقع دے دیجئے میں ابھی مرنا نہیں چاہتا میں اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا مجھے صرف ایک اور موقع دے دے اور میں اپنی پوری زندگی دوسروں خاص طور سے ضرورت مندوں موتاجوں اور غریبوں کے لیے وقت پھر دوں گا ستمبر 11 2001 کے دہشتگرد حملوں کے بعد کئی امریکی غم و غصے کا شکار تھے ان کی قوم دہشتگردی کا نشانہ بن چکی تھی اور کئی لوگوں میں خیال تھا کہ حملہ آور مسلمان ہیں جو جہاز اڑاتے ہوئے نیو یارک اور واشنٹن ڈی سی کی امارتوں سے جا ٹکرائے ایسے محول میں جہاں بیشتر امریکیوں نے تہذیب کا مظاہرہ کیا وہیں کچھ لوگ اپنے غصے اور انتقام کی آگ اہمکانہ اقدامات سے بجھانا چاہتے تھے اور کچھ لوگوں نے بالکل ایسا ہی کیا ٹیکسس کا رہائشی مارک انتنی سٹرو مندوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ غصے کا شکار تھا اس کا کہنا تھا کہ نیو یارک میں ان دہشتگرد حملوں کا نشانہ بننے والے ورل ٹریڈ سینٹر میں اس کی بہن بھی موجود تھی لہٰذا اس نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لی رئیس بھیان ان حملوں سے کچھ عرصہ قبل نیو یارک سے ٹیکسس مختلف ہوئے تھے اور ڈالس کے ایک گینس ٹیشن پر ملازمت کر رہے تھے ان کے لیے وہ دن بھی عام دنوں کی طرح تھا لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ اس دن موت ان کے انتہائی نزدیک سے گزر جائے گی پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اس دن مرنا نہیں چاہتا تھا میں نے سوچا کہ میں اگر اپنا یقین کھو بیٹھا یا میں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تو پھر میں بچ نہیں سکتا لیکن اگر میں نے مصبت سوچ کا سہارا لیے رکھا اور اس یقین پر قائم رہا کہ سب کچھ میرے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو شاید میں بچ جاؤں سو میں اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا پور امید تھا مگر میرے دماغ کے کسی گوشے میں یہ سوچ بھی تھی کہ بس میرا وقت آگیا ہے لیکن اس کے باوجود میں خود کو پور امید رکھنے کی کوشش کر رہا تھا میں خود کو بتا رہا تھا کہ میں زندہ رہوں گا میرا اللہ مجھے ایک اور موقع ضرور دے گا